مذہبی طرف میں جتنے بزرگان اے دین اور جتنے بھی وہ لوگ جو دعویٰ تصوف رکھتے ہیں ان میں آپ ایک چیز بہت کامن پائیں ان کی طبیعت دعویٰ کی طرف بڑی مائل ہوتی ہے وہ عقیدت سے فائدہ اٹھا اگلے بندے کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم میں کوئی بڑی مقصود قسم کی غیر معمولی طاقت ضرور موجود ہے اور آزارہ کرم اگر ہم میں موجود نہیں ہے تو تم کا مزکم اس کو ضرور ڈھونڈ کے نکال کے رکھیں کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ ہم خدا شناسی کے زمن میں کہیں موجود نہیں اب اس ایک بہت بڑے مکرو فریب اور جھوٹ کو کور کرنے کے لیے وہ اس اندی عقیدت سے کام لیتے ہیں جو ایک سادہ دل سادہ لوگوں کو کسی کے بارے میں خوشگمانی سے پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشنز نہیں ہوتے اور خاموشی اور عدب دو ہتھیار ہیں صوفیہ کے پاس جو لوگوں کو انکوائری اور تجسس اور علم کی تحصیل سے رکھتے ہیں خاتین و حضرات خداوند کرین کے نزدیک درجات عبادات پر نہیں ہیں دعاوی پر نہیں ہے اور دور از کاروادوں پر نہیں ہے پیشین گوئیوں پر نہیں ہے یہ مسابقت اللہ نے جو رکھی ہے اگر کسی کو اللہ نے اولیاء کہا اور پھر اولیاء کو ڈیفائن کیا تو اس کا صرف ایک نتیجہ نکلائے خدا کا ایک ولی جو ہے وہ اس کی شناخت یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سپیریئر کلٹ کا مالک ہو وہ طبت کے لاما کی طرح لیویٹیشن کرے یا افریقہ کے شامان کی طرح جادوگری سے مزین ہو یا یوگا کی طرح چھبیس سال سانس بند کر کے پڑا رہے اس قسم کی کوئی علامت اللہ نے اپنے اولیاء اللہ کی نہیں بتائی نہ حب سے دم نہ مراقبہ کبر نہ چلہ معکوس نہ کشف قبول ایسی کوئی حرکت ان میں نہیں ہے کم از کم خدا وند کریم نے جو اپنے دوستوں کی شناخت بتائی ہے بڑی سادہ بڑی سمپل بڑی انڈرسٹینڈبل اور بڑی موڈن ہے اگر تم نے دیکھنا ہو کہ میرے دوستوں کی پہچان کیا ہے تو وہ دو کیفیتوں سے تمہیں آزاد ملیں گے وہ فیرز اور فرسٹیشن سے تمہیں آزاد ملیں گے وہ خوف اور حضن سے تمہیں آزاد ملیں گے وہ فیرز اور فرسٹیشن سے آزاد ملیں گے خاتین و حضرات اگر اس دورے فیر اور فرسٹیشن میں اس دورے حضن و ملال میں اس دور میں جہاں ہر بندہ کسی چیز کا شاکی ہے درد مند ہے اداس ہے اگر کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو خود غم و حضن و ملال سے آزاد ہو تو پھر آپ اس کے خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ اور ہوئی کوئی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ خدا کا یہ دوست ہے مگر حضن و ملال کی برات تک پہنچنے کے لیے خود شناسی کے ایک ایک پل کو ہمیں ایک ایک مرحلے کو تیہ کرنا پڑتا ہے اداس وہ نہیں ہوتا جو اداسی کی ہر قسم جانتا ہے اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ اداسی کے ہر پہلو سے گلرتے ہوئے حضن و ملال کے ہر پہلو سے گلرتے ہوئے وہ تبعی انیلیسس کے ساتھ وہ اس کی وجہ جانتا ہے وہ دل میں اس زمین کے قطعے کو اچھی طرح جانتا ہے جس میں کسی خارجی اداسی کا بی جا کے پڑتا ہے ہمارا دل اللہ کی زمین ہے اور شیخ عبدالقادر جیلانی حرماتے ہیں کہ ملکہ سوا کی جوایت اتری اور جب ہدھد نے خط ڈالا ملکہ سوا کے دہلیس پر صبح اس کو خط ملا انہو بن سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو صبح اس نے اپنے لوگ طلب کیے درباری طلب کیے تو کہا دیکھو میرے پاس ایک بڑے زبردست بادشاہ کا خط آیا ہے اور زبردست اس لیے کہ تم سب لوگ محافظ تھے تم سب لوگوں نے کتنے میرے گرد حفاظتی حسار باندھے تھے پھر بھی اس کا خط مجھ تک پہنچ گیا ہے تو مجھے مشورہ دو اس نے مجھے یا جنگ کی یا اس نے مجھے تعظیم کی اور بیعت کی ہدایت کی تو اس لوگوں نے کہا کہ ملکہِ علیہ ہم پہلے بھی تیری خاطر بڑی بڑی جنگیں لڑتے رہے ہیں تو آج بھی ہمیں حکم دے ہم سلیمان سے لڑ جائیں گے تو اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجار کر ویران کر دیتے ہیں اور اس کے عمراء اور روسہ کو زلیل و خاصر و خائب کر دیتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میری سلطنت پہ ایسا وقت آئے تو شیخ عبدالقادر جیلانی اس آیتِ کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا جب کسی بستی قلب میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اجار کر ویران کر دیتا ہے کہ دل میں بڑی بڑی سرکردہ خواہشات کے بت بنے ہوتے ہیں دل میں بڑی بڑی آرزووں کے محل چڑے ہوتے ہیں دل میں بڑے بڑی خناس اور وساوس حکمران ہوتے ہیں جب خدا کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو ان سرکردہ و مراہ کو زلیل و خاصر و خائب کرتا ہے ان سے ان کی اہمیتیں اور زندگی شیندتا ہے اور جب اس زمین کو صاف شفاف کر لیتا ہے تو پھر اپنا تخت قلب انسان پہ جمع دیتا ہے موسیقی